شلوات شعر ملکے پڑھو اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حشینیت جسے جسے یقین ہے کہ حشین زندہ بعد ہے اس سارے ملکے بولو حشینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت کے دشمنوں پہ لانت آوالِ محمد کے منکروں پہ لانت شعر ملکے اتنی بلند شلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے جس بندے کو جتنی میرے مولا علی علی علیہ السلام سے محبت ہے اتنی کم از کم اتنی بلند شلوات پڑھو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لبلی جکل حجت ابن الحسن شلوات کا علیہ وعلی آبائی فی حاضی سعطی وفی کل شاعہ ولیم وحفظم وقائدم وناشرم ودلیلم وعینا حتی تشکنہو ورزکتون وطمتیہو فی ہار طویلا اللہم اشلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجال محمد کافر نما گداز کی توفیق ہی نہ دے تقریب کارساز کی توفیق ہی نہ دے یا رب علی کا ذکر نہ ہو جس نماز میں ایسی کسی نماز کی توفیق ہی نہ دے یا رب علی کا ذکر نہ ہو جس نماز میں ایسی کسی نماز کی توفیق ہی نہ دے میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی ابباس کو نندھا کر دے تو انہیں بکشا ہے نا ابباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اصلاة و سلام علی اشرف فی الانبیاء والمرشلین یا قریب تقربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قہارو تقہرتا بالکہرے والکہرو فی قہرے کا یا قہارو والجلی یا قہر اللہ دوے یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی سلام دعا رب عظیم کی برگاہی مقدش میں کائنات کا خالق خوشین کو حشین بنانے والا اللہ علی کو قابے میں نازل کرنے والا خدا مومن کی قبر میں علی کی کرشی لگانے والا اللہ کچھ بندے بولے ہیں اگر آپ سارے بول پڑھتے تو میں اگلا دعایہ جملہ شاید نہ کہتا اور یہی سے نظم کا آغاز کر دیتا جب بندے زبانی طور پر ابھی تک کس نمازِ عشق میں شامل نہیں ہو شکے ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں وہ شکہ ہے سارے نمازی بہت جماعت نماز ادا کر لیں میدانِ محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کاؤشر پلانے والا رکھ نہ ابھی بھی کچھ بندے جب ہیں ان کے لیے مزید ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں علی کی محبت ماں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ آپ کا آناز آکرین کی بڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم احتمام جناب پیر و مرشد سید و سردار سید دریت عمران شہراج صاحب کی یہ مسید جمیلہ حضری نوکری جوٹی خرچ خراجات لنگر نیاز کائنات کا خالق اپنے ہجاب کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے تاریخی یہ انسان کو زیادہ دینے لگی ہے ہے خاک مگر اکش سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی مرشد جناب بھائی حبیب رزاد شریف فرما ہے اور بھی ایسے چہرے میری نظر میں ہیں جو بندے لکھتے ہیں جنہیں مولا نے کلم اتا کیا ہوا ہے غازی کی قسم ہے میرا یہ مزاجی نہیں ہے جتنی آپ نے داد دی ہے میں اتنی داد پہ راضی نہیں ہوں میں مصرے پڑھنے لگاؤں اور مصرے وہ ہیں جن مصروں پہ محمد کی بیٹی کی مہر ہے جو بندے کہتے ہیں شہری زندگی اختر سپیر اختر سازی بولنے پہ دل نہیں کیا وہ بندہ میرے در دیکھے میں کہ وہ مکان جلا کے بھی اپنا سریر زندہ رکھ نظر نہ ہو تو نظر کی نظیر زندہ رکھ سنا کی نوک پہ ہم سے حسین کہتے رہے کفن کا بیٹ دے لیکن زمین زندہ رکھ جو حاضر بلند ہیں وہاں کسی کا محتاج رہو مالک شلامت مولا حشین بس دیا رکھے کفن کو بیٹ دے لیکن اشرہ محرم الحرام دو ہزار بیس چھ محرم کو موٹر وے پہ ایک نظم میں نے کہی ہے اور جب میں نظم کہہ رہا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ مولا نے کتنا بڑا کرم کیا ہے منظم پیر صاحب نے بھی مجھے دو تین دفعہ حکم دیا کہ بیٹا وہ خطبہ امام حشین علیہ السلام پڑھنا ہے اور میں آپ کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اتنے دھیر سارے عزتدار ذاکروں کی موجودگی میں میں مجلس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اجازت ہے جی اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا بابا جی آگئے نے کراچی دو آئے نے بابا جی بڑی خوبصورتی نال آگئے نے تو مرشد میرے پاسے بیکھو میں کہہ رہو کہ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ توحید کی شمشیر کی شمشیر کا خطبہ مالک آپ کو شلامت رکھیں موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ توحید کی شمشیر کی شمشیر کا خطبہ قرآن کی تمزیل کی تفسیر کا خطبہ وہ آج سناتا ہوں میں شبیل کا خطبہ ناصر گوبہ ہے پورے ملک مجمع ہے پورے ملکی نمائندگی ہے اتنا بڑا مجمع ہے اتنا بڑا رش ہے اتنا بڑا گلچہ ہے اور سارے آئے تشریح ہیں سارے علی جن وزی اللہ فہموالے گلدے بیٹھوں گے ایک بندہ بھی چک رہ گیا راضی کی قسم میں گھر تک دکھی جوں گا میری بات ضائع نہ کر دونا قرآن کی تمزیل کی تفسیر کا خطبہ وہ آج سناتا ہوں میں شبیل کا خطبہ یوں ابن علی دشت میں رس گھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربا میں خدا بسم اللہ مالک امام اشاہین نے سلام سلام درکھ اشاہین دی ماں کے سیدہ محتاج لکھرے یوں ابن علی دشت میں یوں ابن علی دشت میں رس گھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربا میں ایک بار اشارہ بولا لگتا ہے کہ کربا میں میں نے گازی دیا لمدی کا سمیں میں نے بندیاں نہ لالتی کون میں نے مولاد یا طاعت یقین ہے جہاں انہیں مجلس جنت نہ بنائے تو مکرم حسین تی ذری نظمسکوں کیتا ہے عمر صاحب نے حسین سے پوچھ لیا حسین تو بھی بڑے گھر کا بیٹا ہے ہم بھی سردار گھر کے بیٹے ہیں تیرے اور ہمارے گھر میں فرق کیا ہے حسین فرماتا ہے بڑا فرق ہے اس نے کہا کیا فرق ہے حسین فرماتا ہے یاد رکھ توحید کو جس گھر کی مبدت پر یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین یر سے بری ہے ہر ہاتھ بلند ہو جانا جائیے جو خیرہ کے پاس لے گئے جب ہم نے گھر سے خیرہ گئے میں آیا ہے وہ اس کا ہاتھ بلند ہو جانا جائیے تھا اور تمہیں رازی کی قسم ہے تم نے ریائیتی داد نہیں دینی تمہارا جمیر بھولے تو کم اس کا مدنہ بولنا ہے کہ ہمارا سلام ندہ پچھنا دیں اور ساتھ میں کہا حسین تیرے وہ ہمارے گھر میں تھاگیا ہے حسین فرماتے توحید میں جس گھر کی مدت پر یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین یر سے بری ہے حسین کہ اللہ ہم میری دن کے پردوں میں مکی ہے تم ہم سے لڑا تم میں یہ جرد ہی نہیں ہے حسین کہ یاد رکھو ہم نور ہیں تم خان کے پتلاں میں رکھنے ہو تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے بسم اللہ بسم علی کے آپ کے سلام حسین دنباہ کے سلام اپنا بادہ یاد کر ساتھی میٹنگ ہوئی ہے بسم اللہ مولا کے علمدہ بھی دھیانے تھے ایک میٹ میری گال سوڑو ایک میٹ میری گال سوڑو حسین دی مہتمو سلامہ دکھے بیجا علمدہ اسی احترام کرنے آسان پھتا ہے کہ اسی علمدہ نوکرہ غازی دی نوکرہ کہ میں مولا حسین دا خطبہ بھی پردہ تر بھی نگال سوڑائیے کہ اگلی گال دے کہ عمر شاہد نے کہا حسین ہم نو لاکھ ہیں تم بہتر ہو اور تو اگلی جو کل حسین دا موقر ہے سماؤے جس نے گھر سمجھے تو چپ کر جائے اس نے کہا ہم نو لاکھ ہیں تم بہتر ہو ہمیں کیسے مارو گے حسین کے پیچھا ہوں تو تمہیں موقع کی باتی سے ملا دیں نہ 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 موسیقی بشکلت جی مالک امام حسین دی ماں بس دے رکھے منشاہِ خدا وندگا احساس بڑھا ہے نو لاکھ تو ورنہ میرا اب گاس بڑھا ہے امام حسین نے زلدنہ کی باگ کھینچی مرشد نو لاکھ کے سنتر میں آگئے کس تلوار کی جرت ہے جو حسین کے قریب آئے نو 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 تمہیں غازی کی قسمیں رہے گنا کرنا اور جب ان کے بطول کے دشمن پر لعنت کرتے ہو وہ آپ بغن کرو سارے کرتے ہو سارے ایک دفعہ لعنت کرو سارے بطول کے دشمن پر لعنت کرتے ہو مجھے اس غازی کے علم کی قسمیں مجبوری ہے میں نام دیجا سکتا میں اشارہ کر سکتا ہوں حسین کے خطبہ میں مجھے ان کو نہ بوسکے تیری مردی پر مقدر میں مصیب باپ حسین کی اینو دا کے سنتر میں کھڑے ہوگے علی کے لعنی دوار کی ہے حسین ہما دی ایوہن میں یاکو جو جو ابھی میرے پر کی عدابت میں تلے گا مکہ میں بھی سو تو جہاں نمت جلے گا ہر ہاتھ میں ہم ہو جانا جائیے دو خیرات حسین فلیدو ہے میں منور سوڑ کے دارا ہوں یاری کی قسم حیرت یہ سمجھ آگیا اگلی صاحب اگلی میں قرآن ملیم یاری کے علم سے رہے گرام مکتیوبیا ہے حسین کے دن جو جو بھی میرے گھر کی دعوت میں ڈھلے گا مکہ میں بسوڑوں کے حمل میں ڈھلے گا حسین کے دن دو دن کا عذاب اس کے پتن سے میں ڈھلے گا مجھے مسئلے میں مگمہت ملے گا حسین کے دن یار دکھو بس اس کی ایبادت وراجی میں جلی ہے جسی جسی نمازوں میں ملے پاکانی دو خیرات حسین کے دن کا عذاب اگلی کی قرآن ملے ملے پاکانی